کہ مجھے پتہ چلا کہ نسیم شاہ فٹ نہیں ہے پوری طریقے سے تو وہ ہمارا ڈیسیجن اچھا تھا ہمیں اپنے آہ بولرز کو جو کافی اسی سے ہم انہیں کیری کر رہے ہیں جیسے دانی کی اگر بات کرو تو دو سال سے ہم اس کو کیری کر رہے ہیں تو ایٹلیس ہم اس کو کلائیں گے کب اس کو چانس کب دیں گے اس کو کب آہ بولر بنائیں گے تو اسی طرح ہمارے اور آہ آہ آگر میر حمزہ ہے تو ہمارے پاس کیونکہ شاہین نہیں ہے ایک لیف ٹام فاس بولر کی میں سمجھتا انہوں کی ضرورت ہے اور وہ لڑکا ڈیزرب کرتا ہے اس نے اچھی پرفارمنسز دی ہیں تو آہ وقت کا تقاضی یہ ہے کہ آہ ایک چیز میں بابر آزم نے بھی کچھ دنوں پہلے کہی تھی ایک بات کہ ورک لوڈ شفٹ ہونا چاہیے بہت اچھی بات کی تھی کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جو تینوں فارمیٹ کو کنٹینیو کھیلے جا رہے ہیں کبھی کبار مشکل ہو جاتا ہے ہمارے پاس بنچ اتنی سٹرونگ ہونے چاہیے کہ کسی کے جانے سے کوئی کمی م بہار بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھی میٹنگ ہوگی ٹیم کے حوالے سے پیچھ ہم نے دیکھ لیے اب انشاءاللہ ہماری میٹنگ ہے بابر آزم کے ساتھ ہم ایک دفعہ دوبارہ کہوں گا کہ یہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے یہ بابر کو ایزا گوڈ کیپٹن کی شکل میں جتنا ورڈ کلاس وہ بیٹس میں ہے اتنا اچھا ہم ان کو کپتان بنانے کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں آپے